گیارہ سپٹمبر بروز پیر آلی جناب محمد یوسف حسینی صاحب کی ترقی پر پرنسپل پال ٹیکنیکل کالیج کیسٹی بننے پر آلی جناب ڈاکٹر رفیق کملہ پوری اور ان کے گروپ کی جانب سے محمد یوسف صاحب سیکریٹری اور محمد یوسف حسینی صاحب پرنسپل پال ٹیکنیکل کالیج کیسٹی بننے پر گلپوشی اور شالپوشی کرتے ہوئے انہیں مبارک بات دی اس موقع پر آلی جناب ساجی درنجولی صاحب کانگریز لیڈر آلی جناب ڈاکٹر رفیق صاحب کملہ پوری آلی جناب مقبول احمد شابادی آلی جناب حکیم سید باعی صاحب آلی جناب محمد یوسف آلی جناب نظیر احمد استاد تیمہ پوری آلی جناب محمد موسیٰ آزم کانگریز لیڈر شری کلیان کمار موجود تھے پہمت اللہ برکاتہ ہو آج یوسف حسین صاحب پرینسپال بنی کے خوشے میں ہمارے کملہ پوری آنگ گروپ کے تہت تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں اور میں ایک اشار نکل آئے ہوں زبان سے اگر نہ کر سکو تعریف ہماری زبان سے اگر نہ کر سکو تعریف ہماری تو نظروں سے ہی ماشاءاللہ کہہ دینا نظروں سے ہی ماشاءاللہ کہہ دینا کیونکہ زبان سے اگر ہم نہیں کر سکے پھول شال اگر نہیں لارے تو اس میں تخریبیں اٹینڈ کرنا ہی ماشاءاللہ بولنگے پرابر ہے کیونکہ کیسٹی کالیج is one of the renewed college is located in Khamar Kaluni ring road in the city of Gulbarga under the guidance of the Honorable Principal Mohamed Yusuf sahab introduced several new courses to suit the changing times the college has received approval from Karnatak State Council of Diploma courses to conduct mass communication Jusuf sahab ہمارے Jusuf sahab نے بہت ہی ایک 10-15-20 سال سیکریٹی صاحب نے 10-15 سال یا 20 سال سی بھی اس کو چھوٹے پیمانے پر خالی ایک بیلڈنگ دکھتی تھی ہمارے تو دور سے خاجہ کالیون میرے نہ دی وہاں سے college دکھتا تھا اتنا college میں Khamar صاحب کے ہدایت کے اوپر اس کو یہاں تک pharmacy ہے اور دوسرے engineering college کا سکسیس فول لائیں ان کو میں اور ہمارے گروپ کے جانب سے دل کی گھرہان سے مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ میں Jusuf حسین صاحب بھی اور تقریبا ایک 3-4 مہینے سے ہماری ملاقات ہے اور ہمارے موسا تو ہمارے دوست چھیں تو انہوں بھی اتنے اچھے پیمانے پر اس سے پہلے social networking اور دوسرے جو پروگرام ہمارے تنظیم سے بھی رکھنے والے تھے تو اتنا کوپریوٹی کرے اب خوی صاحب بھی تھے آپ بھی تو انہوں بھی اس کالیج کو ڈیپلما کو آئندہ بہت اچھے پیمانہ پر لے جائیں گے بلکم میں ان کو بھی دل دل سے گر رہے ہیں ان سے مبارک بات گلتا ہوں تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ ناراضی 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 صاحب کشاف بجوہ اور دوستو اس تیم کچھ بصوف ترین لوگ ہیں لیکن یہ گلپڑے نمک کی طرح ہیں جس طرح کھانے میں نمک کے بغیر کھانا کا مزہ نہیں آتا اور آپ کے بغیر گلپڑے شہر کے لوگوں کو منافع نہیں مر سکتا اس لئے آپ نمک کی طرح ہیں اس لئے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں چند دو چار باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آج کا معاشرہ یہ ہے کہ معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے آپ کے ہاتھ میں کئی طرح کی زندگیاں ہیں لیکن دو زندگیوں کا تعلق سے ذکر ملتا ہے کہ ایک نفسانی زندگی اور ایک خدا پرستی زندگی اب نفس پرستی کا دور ہے ہر شخص نفس نفسی کے عالم گرفتار ہے کوئی کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور انسانیت پامال ہو چکی ہے اور دنیا کی زندگی تمام بہت اُبھر چکی ہے تو ایسے حالات میں آپ کی اور ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لئے کام کریں کیونکہ سدھیوں پہلے مولان رحمت اللہ سدھیوں پہلے کے ہیں لیکن اس سے پہلے جان کلبی کا اپنی کتاب نے ذکر کیا ہے جان کلبی فلاسفر تھا وہ فلاسفر نے اپنے شہر میں دن میں اپنے شہر کے اندر اور انسانیت نواز تھا انسانیت پامال ہوتی دیکھ بہت دکھ میں تھا پریشان حال تھا ایک مرتبہ لوگوں کو بتانے کے لیے دن کی روشنی میں اپنے شہر چراغ لے کے نکلا آج ہمارے طالب علم یعنی ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں انسانیت بنا رہے ہیں اس سے پہلے ہم کوئی انسان بنا چاہیے انسان ڈاکٹر بنیں گے انسان رہیں گے انسان رہیں گے تو ہماری بیلدنگ اچھی بنیں گی ہمارے ڈاکٹری اچھی چلے گی انسان کی خدمت ہوگی آج سب سے بڑی مہنث ہمارے پاس انسان بنا نی کی ہے دار صنی کرن رون ماندر دل دیان سی یہ واندو راستر کنڈان تھا ناد کنڈان تھا اپرطیم ویکتی اندرے تپک گل کمرو اسلام اور یہ راستر کنڈ تھا ناد کنڈ تھا اتھ اپ اپر اپر پر ویکتی زند اسلام مانگ کمرو سب اندر اپر کنڈ کنڈ اپر اپر ناد جمعی سمد ناد ناد جمعی جمعی سمد اپر اپر سو ناد اپر سی موسیقی 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 محمد یوسف حسین پرنسپل کے نام ترقی کی خوشیاں منانے کے لئے ہم سب یہاں آئے ہیں ترقی کی خوشیاں منانے کے لئے ہم سب آئے ہیں اس محفر کو سجانے کے لئے ہم سب آئے ہیں ترقی صلائیت و خابلیت کی زامین ہوتی ہے ترقی صلائیت و خابلیت کی زامین ہوتی ہے دل سے مانگیوی دعا کیوں کرنا آمین ہوتی ہے ہوں نہیں سمجھتا ہوں کالچ یہ نسل استاد ہیں آلہ تعلیم کے بہت قریب ہیں یہ نسل استاد ہیں آلہ تعلیم کے بہت قریب ہیں میں سمجھتا ہوں کالچ کے سب سے بہت خوش نصیب ہیں کیا تھا ضدے کی شکل کو ستارہ بنائیں گے یہ یہ میری امید ہے میں کہہ رہا ہوں جو ضدے کی شکل کو ستارہ بنائیں یہ اقل سلیم سے اپنے جڑیدے کو شمارہ بنائیں گے کیا تھا اس کالیج کا میار سب سے اونچا ہوگا انشاءاللہ اس کالیج کا میار سب سے اونچا ہوگا جھوٹا نہیں یہ خیال بالکل سچا ہوگا کیا تھا اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آنا ہوگا اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آنا ہوگا اس کالیج کو شمس و خمر کی طرح تم کو چمکانا ہوگا یہ امید رکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے جو ہے نا آج ہمارے جو پرنسپل بنے ہیں محمد یوسف حسین صاحب اور یہاں پر جو مہمان آئے ہیں ان کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اپنا ٹائم دیا وقت دیا آ کر یہاں پر یہ کیسیٹی کالیج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً میں تو تیس سال سے دیکھ رہا ہوں پہلے ڈپلومہ انجنیرنگ کالیج تھا اس کے بعد میں پھر بی انجنیرنگ کا پرمیشن لیے بی انجنیرنگ کالیج بنا اس کے بعد پھر بی فارمیشی بنا پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب دوسرے دوسرے جو ہے نا ترقیی ڈیولپ کرتے گا ڈیولپنٹ ہوتا گیا یہاں پر بیلڈنگ کا بھی ایجوکیشن کا بھی تو وہ ٹائم پہ جب ہم دیکھتے تھے نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ نائنٹیز میں ڈپلومہ جو یہ تھا انجنیرنگ وہ اتنا مشہور تھا کسیٹی کالیج ہر بچہ کسیٹی میں لینے نہیں خواہش کرتا آج بھی وہ بات ہے کہ ہر رکھ کوئی کسیٹی میں ہی لینا چاہتا ایڈمیشن ایک جی پیٹی تھا کسیٹی تھا لیکن ہر رکھ کوئی یہ چاہتا تھا کہ میرا ایڈمیشن سب سے پہلے کسیٹی میں ہوں تو وہ جو وہ ٹائم پہ جو ہے نا ہمارے لوگ تھے ہمارے خمر صاحب خمرال اسلام صاحب تھے اور ہمارے خیسر محمود منیار صاحب تھے ہمارے افضل محمود صاحب کے والد صاحب محمود صاحب انہوں بھی تھے تو وہ ٹائم پہ وہ رکمنٹ بھی کرتے تھے اور بچوں کو بہت سارے ایڈمیشن بھی لیتے تھے اور یہاں کے منیجمنٹ والے بھی کم کر گئے ایڈمیشن لیتے تھے اور بچے بہت سارے یہاں سے پڑھ کر ویدیش جا کر یعنی دوسرے ممالک میں جا کر جو ہے نا ترقی آفتہ ہو کر ترقی کر رہے ہیں آج بہت سے بچے انجنیئرنگ بنے ہیں اور بی انجنیئر بنے ہیں ڈیپلوم انجنیئرنگ فارمیسی بھی کر رہے ہیں فارمیسی کالیج کا بھی اچھا ڈیولپ چل رہا ہے فارمیسی کالیج کا یہاں پر وہ بھی اچھا ایڈوکیشن ویل ایڈوکیشن چل رہا ہے بہت اتفاق کی بات ہے سب سے پہلے تو یہاں پر موجود ہمارے سیکریٹری صاحب یوسف حسین صاحب نئے منتخب ہوئے جناب یوسف صاحب اور ابھی انہیں پرنسپل کے عہدے سے نوازہ گیا ہے میں آپ کو بہت تیر دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور آپ تمام حضرات جو تنظیم کی حیثیت سے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ دار ادارے میں آپ لوگ آئے اور نئے منتخب نو منتخب پرنسپل صاحب کو آپ نے مبارک بات دی ادارے کو مبارک بات دی کہ جس انداز سے پچھلے کئی سالوں سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے نوجوانوں کی روزگار کے لیے کام کر رہا ہے اس کو آپ نے سراہا آپ لوگوں کا ادارے کی جانب سے میں مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نوجوان یہاں سے نکل کر کامیابی کی سیڑھیاں چرتے جا رہے ہیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ادارے میں اور مزید ہم لوگ اس طریقے کی خدمات انجام دے سکیں اور امید ہے کہ پولی ٹیکنک کالیج آج گلبرگا شہر کا گلبرگا زلے کا سب سے معروف ترین پولی ٹیکنک کالیج ہے اسی انداز میں ہمارے دوسرے کئی ادارے بھی وہ مقبولیت کو حاصل کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے تھا ایک مسلم ادارے ہونے کی حیثت سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ہوتے جا رہا ہے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا یہاں پر جو آپ آئے ہیں انجینئرنگ کا بھی ادارہ اسی طریقے سے کام کرے گا اور مقبولیت کی سیڈیوں کو چڑھتا جائے گا ٹرسٹ کی طرف سے اور کالیج کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پہلے تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بڑے پیمان پہ کرنے والے ہیں آپ فون کرے تو میں بولا ٹھیک ہے آئیے بول کر میں سمجھا کوئی ہیں آرہے ہیں بول کر اتنا سنگٹن پورا آرہا بول کر مجھے معلوم نہیں تھا میں ایون سیکیٹری صاحب کو بھی تلانی کیا اس لئے آپ پھر بھی آئے پڑا گل پوشی کیے بہت بہت شکریہ گل پوشی سے زیادہ میں آپ سے دعا کی گزارش کروں گا کیونکہ لے کر ابھی دو دن نہیں ہوا ہے یہ بہت بڑی ریسپانسی بیٹی ہے اور میں تہے دل سے پہلے تو ہمارے پرسیڈنٹ مہترمہ کانیس فاتیمہ صاحب کا شکریہ شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے ہونرے بل سیکیٹری علی جناب محمد یوسف صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس خابل سمجھائی اس پوشت کے لئے اس تنی بڑی ریسپانسی بلیٹی دی ہے میں ان دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنی طور پر پوری کوشش کروں گا جتنی ہو سکریہ کہ کالیج کو ڈولپ کیا جائے under the guidance اور ہونرے بل پریسیڈنٹ اور ہونرے بل سیکیٹری علی جناب محمد یوسف صاحب اتا کہتے ہوئے پھر سے آپ سبھی کو آپ گلپوشی کیے تہہ دل سے اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دعا کے لئے درخواست کرتا ہوں ایک ٹیم تھی گیارہ لوگوں کی ہر آدمی نے اپنا اپنا کردار آدھا کیا اور ایک شکل کے طور پر پولیٹک نے کا قیام عمل میں لائے گیا اس سے ہٹ کر ہمیشہ یہ فکر ہوا کر دیتی میرے چیئرمن صاحب کی یہ بھئی کس طرح سے نہ صرف گلورگا کے مسلمانوں کو ٹیکنیکل تحریم سے آرستہ کیا جا بلکہ ہندوستان بھر میں اس زمان میں میں سمجھتا ہوں بیہار سے کئی لوگ ہر برانچ میں ایک ہے کیونکہ فساد کے وجہ سے کافی مسلمان پریشان تھے اور پھر پیسے دینے کے باوجود بھی تعلیم کا سلسلہ ان کا نہیں کر پاتے پریشانی کے لیے تو ایسے لوگوں کو بھی بیہار کے دارلم کے مولانا کے شفارش پر ہر برانچ میں ایک ایک سیڑ دی گئی اس کا بھی کافی دنوں تک چلتا رہا سب سے بڑا کارنامہ کمرالسلام صاحب کا اس گلورگاہ میں جو گرانٹ میں ادارے کا انہوں نے نہیں سوچا ان کے ذہن میں پلان تھا کہ بھئی سیونٹین این ایٹی میں سمجھتا ہے یا ایٹی ون لوگوں کو گرانٹ میں انہوں نے شامل کروا کر یہاں تک آئے ہماری احمد افضائی کی اور ہمارے خائدین کو آپ نے یاد کیا وہ خائدین میں چلتے ہیں کمرالسلام صاحب ان کے سیفہ سالار بیوا کرتے تھے محمود احمد کائسر منیال بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے فننسر بیوا کرتے تھے عبدالعب صاحب اس زمانے میں توتی بولتا تھا ان کا بیجرس میں اور پھر میرے اپنے لوکیلیٹی کے پانس سے سات لوگ تھے تمام کو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں میرے سوا اور کوئی نہیں سب کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو اپنے نوز سرکار کے نوز مالا مال کرے